جائے ہن ساتھوں آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کے اپنے چینل ٹارگٹ سیلیکشن میں ساتھوں آج کس ویڈیو میں آگست دوہزار چوبیس کا کمپلیٹ کرنٹ افیر دیکھیں گے ان دو سو پرشنوں کے مادہم سے یہ دو سو پرشن ساتھوں آگست کے سب سے مہتپون پرشن ہے جو آپ کو آپ کی پرکشاں میں دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ کی پرکشاں میں کرنٹ افیر کے دس سوال آتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ یہاں سے پانچ سوال دیکھیں گے کیونکہ یہ آگست مہینہ آگست دوہزار چوبیس کا مہینہ ایسا ایک مہینہ ہے جس میں سب سے مہتپون گھٹنائے گھٹیت ہوئی ہیں ساتھوں انتراشتی اسطر پر بھی اور راشتی اسطر پر بھی تو ان دو سو پرشنوں کو آپ اپنے منومستقش میں کیسے ساتھوں چند منٹ میں اسٹور ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے گا بہت تیزی کے ساتھ ساتھوں کلاس آپ کے سامنے سے گزرے گی تو پہلا سوال ہے آپ کے سکرین پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے ساتھوں یہاں پر کہ حال ہی میں ریلوے بوڑ کے ادھیکش اور سی ای او بنائے گے ابھی ساتھوں دو چار دن پہلے ہی آپ لوگ دھیان رکھیں گے کہ ریلوے بوڑ کے ادھیکش اور سی ای او کون بنائے گے ہیں تو ستیش کمار بنائے گے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کس راج کے مکہ بنتری نے سبحدرا یوجنا شروع کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھوں اوڑشا سرکار کے دوارہ کون سی یوجنا شروع کی گئی ہے سبحدرا یوجنا شروع کی گئی بہت امپورٹن کوشن ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے پرارہمبک بالوستہ شکشہ کو بڑھا ہوا دینے کے لیے آرہمب کارکرم شروع کیا ہے تو آرہمب کارکرم کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ تو پنجاب نے شروع کیا ہے کس نے شروع کیا ہے آرہمب کارکرم پنجاب نے شروع کیا ہے اور کیوں شروع کیا ہے پرارہمبک بالوستہ کی جو آپ کی شکشہ ہوتی نا پرارہمبک بالوستہ میں بچپن میں اس کو بڑھا ہوا دینے کے لیے شروع کیا ہے آگلا سوال دیکھئے کہ کس بینک نے مہیلاؤں کے لیے اونی بچت کھاتا شروع کیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں بندھن بینک کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے بندھن بینک نے ہی اونی بچت کھاتا شروع کیا ہے ساتھویں دو سو کے دو سو سوال ابھی چند منٹوں میں میں آپ کے منومستقش میں بہت اچھی طریقے سے اسٹور کر دوں گا بس آپ لوگ اس کو دیکھتے جائیے آپ کو نہیں معلوم پڑھ رہی یا آپ کے منومستقش میں اسٹور ہوتے جا رہے دیکھئے کس نے انتراشتی کرکٹ کے سب ہی پراروپوں سے سنیاز کی گھوشنا کی ہے تو میں کہوں گا شکر دھون ان کا نام ہے اور شکر دھون نے ہی انتراشتی کرکٹ کے سب ہی پراروپوں سے سنیاز کی گھوشنا کی ہے اس کے بعد دیکھئے بھگوان ہنومان کی نووے فیٹ اوچی کانس کی پرتیما کا انعورن کہاں پر ہوا ہے ساتھویں ٹیکسوس میں ہوا ہے کہاں پر ہوا ہے ٹیکسوس میں ہوا ہے اگلا سوال دیکھئے کہ وشکہ سب سے بڑا ہیرہ کہاں پر ملا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں بوتسوانہ میں ملا ہے جو وشکہ سب سے بڑا ہیرہ کہاں پر ملا ہے بوتسوانہ میں اگلا سوال دیکھئے کہ آئی ٹی بی پی کے اترکت مہنیدیشک کون بنے ہیں تو سنجیو رہنا ان کا نام ہے کیا نام ہے سنجیو رہنا ان کا نام ہے اور یہ آئی ٹی بی پی کے اترکت مہنیدیشک بنے ہیں اگلے نمبر کا سوال ہے کہ دکشن بھارت کا پہلا آدھی واسی پستکال ہے جس کا نام کانو ہے یہ کہاں پر کھلے گا تو میں کہوں گا یہ کرناٹک میں کھلے گا آنسر آپ کا آپشن نمبر سی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا سوال ہے کہ کس کمپنی کے سنستاپک اور سی ای او پاول دھورو کو گرفتار کیا گیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھو ٹیلی گرام کی یہ بلکل چرچت ہے لیٹسٹ ایک طریقے سے یہ میٹر ہے ٹیلی گرام کمپنی کے جو سنستاپک ہیں ان کا نام ہے ساتھو پاول دھورو اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس لیے آپ نے بھی سنا ہوگا ساتھو کے ٹیلی گرام جو ہے وہ بین ہونے والا ہے انڈیا میں اگلے نمبر کا سوال دیکھئے کہ پردھان منتری موڈی نے کس دیش کو بھیش میں کیوبز بھیٹ کیے ہیں تو کس دیش کی بات چل لائی میں کہوں گا یوکرین کو ساتھو بھیش میں کیوبز بھیٹ کیے ہیں اس کے بعد دیکھئے کس دیش میں رائٹ ٹو ڈسکنیکٹ کانون لاغو ہونے والا ہے تو میں کہوں گا آسٹریلیا کی اگر بات کرتے ہیں تو آسٹریلیا دیش میں ہی رائٹ ٹو ڈسکنیکٹ کانون لاغو ہونے والا ہے اس کے بعد دیکھئے ٹیکساس آرثک وکاس نگم کے عدیخش کون بنائے گئے ہیں مجھے بتائیے تو آرون آگروال کی اگر بات کرے یہی تو ساتھو ٹیکساس آرثک وکاس نگم کے عدیخش بنے ہیں آرون کمار جی اگلے نمبر کا سوال ہے آپ کی اس کے لین پر کہ یونیفائیڈ پینشن اسکیم لاغو کرنے والا پہلا راج کون بنا ہے تو میں کہوں گا مہاراشت کی اگر بات کرے تو مہاراشت راج یونیفائیڈ پینشن اسکیم لاغو کرنے والا پہلا راج بنا ہے اس کے بعد دیکھئے کیند شاسد پردیش لداخ میں کتنے نئے زلے بنانے کی گھوشنہ کی گئی ہے تو ابھی ساتھیوں لداخ کی اگر بات کرے پانچ نئے زلے بنانے کی گھوشنہ کی گئی ہے کہاں پر لداخ میں اس کے بعد دیکھئے تنوی پاتری نے بیڈمنٹن ایشیا چیمپنشپ میں انڈر 15 میں کون سا پدک جیتا ہے تو انہوں نے ساتھیوں سون پدک جیتا ہے کون سا سون پدک جیتا یہ گوشن بہت امپورٹنٹ ہے اگلا سوال دیکھئے کس راج کے پور مکہ منتری سالسنگ سی مارک کا ندھن ہوا ہے تو یہ کہاں کے مکہ منتری تھے یہ تو میگھالے کے مکہ منتری تھے اور ان کا ابھی ساتھیوں حال فلال میں ندھن ہوا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ ایشیای سرفنگ چیمپنشپ 2024 میں بھارتی ٹیم نے کون سا پدک جیتا ہے تو رجت پدک جیتا ہے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر بی کے ساتھ بہی بہت بڑیا سندھو گنگہ دارن کو ہی نیس کوم نے اپنا چیئر پرسن نیوکت کیا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اگلا سوال دیکھئے کہ کس دیش کے پورو پردھان منتری سالیم ہوس کا ندھن ہوا ہے تو سالیم ہوس کی اگر بات کرتے ہیں یہ تو ساتھو لیمنان کے پورو پردھان منتری تھے اور ابھی ان کا بھی حال فلال میں ندھن ہوا ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے نئی دلی میں راشتی چکتسہ ریجسٹر پورٹل کا شبھارم کیا ہے پہلا پوائنٹ تو آپ لوگ یہ دھیان رکھیں گے کہ جو راشتی چکتسہ ریجسٹر پورٹل کا شبھارم کیا گیا ہے یہ نئی دلی میں کیا گیا ہے لیکن پوچھے کس کے دوارہ کیا گیا ہے تو جے پی نیڈڈا کے دوارہ کیا گیا ہے آنسر یہاں پر جن کا بھی ہے آپشن نمبر ب کے ساتھ میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے ساتھیوں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میں کہوں گا ویڈیو کو آپ لوگ ساتھیوں لائک کر دیجئے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں اور اپنے اگزام کو ساتھیوں بہت آسانی سے کریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس پرکار کی ویڈیوز آپ کے لیے ساتھیوں لائی جاتی رہیں گی ٹھیک ہے نا لازٹ سکس منت اور لازٹ ایٹ کیوں کے ساتھیوں ابھی اگر بات کریں جنوری سے آپ کو آگست تک کی سپٹمبر تک کی آپ کو کرنٹ افیر دینا ہے تو اس چینل کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا آگلا سوال دیکھئے کہ کس دیش نے آتم گھاتی ڈرون کا انعورن کیا ہے تو آتم گھاتی ڈرون کا انعورن ساتھیوں کس نے کیا ہے اتر گوریا نے کیا ہے آنسر آپ کا بھی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے کس دیش میں تین نئے اپردھان منتریوں کی نیوکتی کی گئی ہے تو ویعتنام دیش کی اگر بات کرتے ہیں ویعتنام دیش میں ہی تین نئے اپردھان منتریوں کی نیوکتی کی گئی ہے ویشوک سمپتی مول سونج کانک میں کون شیش پر رہا ہے تو میں کہوں گا منیلا شیش پر رہا ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر بی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے کس راج سرکار نے شیش نے گمن پتھ بنانے کی گھوشنا کی ہے تو اگر بات کرتے ہیں راجستان نے بھی کی ہے اور مدھو پردیش نے بھی کی ہے یعنی کہ آپ کا رائٹ آنسر اگر ہے اپشن نمبر سی کے ساتھ تو میں کہوں گا کہ آپ کا آنسر یہاں پر بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ چوبیس ماں مدر ٹیرسا انتر آشچے پورسکار یہ کہاں پر آئیجت کیا گیا ہے تو یہ تو ساتھوں دوبائی میں آئیجت کیا گیا ہے آنسر آپ کا سی ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کس راج سرکار نے مکھ منتری سکھ شکشہ یوڈنا کو منظوری دی ہے تو اگر بات کرتے ہیں ہیماچل پردیش کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے ہیماچل پردیش راج سرکار نے مکھ منتری سکھ شکشہ یوڈنا کو منظوری دی ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کون نیرورود آئی سی سی کے چیئر پرسن چنے گئے ہیں تو یہ کوششن بہت ایمپورٹنٹ ہے جائے شاہ اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہے یعنی کہ نیرورود آئی سی سی کے چیئر پر چیئر مین کون بنے ہیں تو جائے شاہ بنے ہیں اس کے بعد دیکھئے ویت منتری نیرملا سیتا رامنڈ نے کس شہر میں جی ایسٹی بھون کا ادھگھاٹن کیا ہے تو ادھائپور میں کیا ہے کہاں پر کیا ہے ساتھ ادھائپور میں کیا ہے آنسر آپ کا ہو جاتا ہے ایک کے ساتھ اگلا سوال دیکھئے کس راج سرکار نے آپدہ پربھاویت راجوں کو چالیس کروڑ روپے کی ساہتہ پردان کی ہے تو اگر بات کرتے ہیں مدھو پردیش کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے مدھو پردیش راج سرکار نے آپدہ پربھاویت راجوں کو چالیس کروڑ روپے کی ساہتہ پردان کی ہے نیکس نمبر کا سوال ہے کہ کس نے فارمولا ون ڈیچ گرانپری جیتا ہے تو کس کی بات چل لئی ہے لینڈو نوریس کی بات چل لئی کیونکہ لینڈو نوریس نے ہی فارمولا ون ڈیچ گرانپری جیتا ہے اس کے بعد دیکھئے کون ایشیای کرکٹ پرشت کے ادھیکش بنے ہیں ساتھوں مجھے بتائیے تو ان کا نام ہے محسن نکوی اور محسن نکوی ہی ایشیای کرکٹ پرشت کے ادھیکش بنے ہیں ساتھوں اگر ان سب ہی پرشنوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹوٹل آپ کے میں کوشن جو آج کی اس ویڈیو میں کراؤں گا وہ لگ بھگ لگ بھگ دو سو کراؤں گا اور میرا ماننا ہے ساتھوں یہ اگر ان سب ہی پرشنوں کی اگر بات کرے نا تو اگست دوہزار چوبیس کے کیا اگست دوہزار چوبیس کے یہ ٹاپ وہ ٹو ہنڈرڈ کوشنز ہیں جو آپ کو آپ کے اگزام میں دیکھنوں کو ملیں گے کیونکہ یہ سب سے چنیندہ ہے سوال اگر اگزامنر اگست کے جتنے بھی سوال پوچھتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے یہاں سے باہر آپ کا سوال نہیں جائے گا کیونکہ سب میں نے جو لیا ہے وہ بہت انالیسس کر کے لیا ہے صحیح بتا رہا ہوں پچھلی کئی ساری ویڈیوز میں میں نے جتنی محنت نہیں کینا اتنی محنت میں نے اس ویڈیو میں کی ہے کیونکہ وہ کنٹنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو ڈاریکٹ آپ کو ساتھو اگزام میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی کنٹنٹ میں آپ کے لیے لائے ہوں دیکھیں UPSC یعنی کی یونین پبلک سرویس کمیشن کی نئی چیئر پین کون بنی ہے آپ سے پوچھا جا رہے تو پریتی سودن ان کا نام ہے اور پریتی سودن ہی UPSC کی نئی چیئرمن بنی ہے اس کے بعد دیکھئے کہ ویڈیش منتری اس جائشنکر نے کہاں مہاتمہ گانڈی کی پرتیمہ کا انعورن کیا ہے تو ٹوکیو میں کیا ہے کہاں پر کیا ہے ساتھو ٹوکیو میں کیا ہے آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ اگلے نمبر کا سوال دیکھئے کہ حال ہی میں مسود پیجش کیان نے کس دیش کے راشپتی کے روپ میں شپت لی ہے تو اگر آپ سے ایران کے بارے میں پوچھا جائے یہاں پر ایران لکھا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایران کے راشپتی کے روپ میں کس نے شپت لی ہے تو مسود پیجش کیان ان کا نام ہے اور یہ ایران کے راشپتی بن چکے ہیں اس کے بعد دیکھئے کس راج نے دھرمانترن ویرودھی کانون میں سنشودھن کیا ہے تو کس کی بات چل لی ہے اتر پدیش کی بات چل لی ہے یعنی کہ اتر پدیش راج نے دھرمانترن ویرودھی کانون میں سنشودھن کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے پہلی بار ویمنس ایشیا کب دوہزار چوبیس کا خطاب جیتا ہے تو شریلنکا نے جیتا ہے اور یہ پہلی بار جیتا ہے ساتھیوں ویمنس ایشیا کب دوہزار چوبیس کا خطاب پہلی بار شریلنکا نے جیتا ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے آسم رائیفلز کے مہانی دیشک کے روپ میں گرہن کیا ہے اگلا سوال دیکھئے پردھان منتری موڈی نے کس کے دوارا ایشیای شیرو پر لکھی پستک کا ویموچن کیا ہے یعنی کہ یہ پستک کس کے دوارا لکھی گئی ہے تو پریمل پریمل ناتوانی کے دوارا یہ پستک لکھی گئی ہے اس پستک کا پردھان منتری نرینر موڈی کے دوارا ساتھیوں ویموچن کیا گیا ہے یہ بات آپ نوک دھیان رکھیں گے اگلا سوال دیکھئے کہ کہاں کیوہ شش کیوہ فش کی نئی پرجاتی کی کھوج ہوئی ہے تو اگر بات کرتے ہیں میگھالے کی تو ساتھیوں کیوہ فش کی نئی پرجاتی کی کھوج کہاں پر ہوئی ہے تو میگھالے میں ہوئی ہے کون سینہ کی چکتسا سیوہ کی پہلی محلہ دی جی بنی ہے مجھے بتائیے تو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں سادھنا سکسینہ ان کا نام ہے اور یہ ساتھیوں سینہ کی چکتسا سیوہ کی پہلی محلہ دی جی بنی ہے آگلے نمبر کا سوال ہے کہ کس بینک نے گفٹ سٹی سے 750 ملین ڈالر کا ٹرم لون جھٹایا ہے تو اگر بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا آپ کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے کہ کون دوہزار پچیس میں ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کی میزبانی کرے گا اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے کہ جاری یاترا ایوم پریٹن وکا piles کانگ 2014 میں کون شیř پر رہا ہے تو کون سا دیش شیرش پر رہا ہے امریکہ جو ہےنا یہ شیرش پر رہا ہے یاترا ایوم پریٹن وکا piles کانگ 2014 میں اس کے بعد دیکھئے کس نے راجپالو کے 52 میں سممیلن کی ادھیکشتہ کی ہے تو دروپتی مورمو جی کی اگر بات کرتے ہیں انہوں نے ہی راجپالو کے 52 میں سممیلن کی ادھیکشتہ کی ہے کس دیش نے انسٹاگرام پر پرتیبند لگایا ہے مجھے بتائیے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں کہ ترکیہ ترکیہ ایک دیش ہے اور ترکیہ دیش نے انسٹاگرام پر پرتیبند لگا دیا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا سوال ہے کہ چوتھا راشتری ہندی ویگیان سامیلن دوہزار چوبیس اس کا آئیوجن کہاں پر کیا گیا ہے تو اس کا آئیوجن ساتھیوں بھوپال میں کیا گیا ہے اس کا آئیوجن کہاں پر کیا گیا ہے بھوپال میں کیا گیا ہے اگلا سوال دیکھئے کہ کس نے انڈیا ریسنگ فیسٹیول میں ریسنگ ٹیم خریدی ہے تو کس کی بات چل رہی ہے ساتھوں جوب رہے ہیں جان ابراہیم کی بات چل رہی ہے یعنی کہ انڈیا ریسنگ فیسٹیول میں ریسنگ ٹیم کو کس نے خریدا ہے جان ابراہیم نے خریدا ہے اس کے بعد دیکھئے وراست پردرشنی یہ شروع کہاں پر ہوئی ہے مجھے بتائیے تو نئی دلی کے اگر بات کرتے ہیں ساتھوں یہ ویراست پردرشنی جو ہے نا یہ نئی دلی میں ہی شروع ہوئی ہے اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا سوال ہے ساتھوں آپ کے اسکرین پر دیکھئے مجھے بتائیے کہ پیریس اولمپک میں کس نے ٹینس میں پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے تو ان کا نام ہے نوواغ جوکووچ اور انہوں نے ہی پیریس اولمپک میں ٹینس میں پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے حال ہی میں بھارت نے کس دیش کی جل ودود پریوجنا کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے ساتھیوں منظور کی ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھیں یہاں پر آپ لوگ دھیان اس بات کو رکھیں گے کہ بھارت نے نیپال دیش کی جل ودود پریوجنا کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے ساتھیوں منظور کیے ہیں اس کے بعد دیکھئے میس نیپال ورلڈ دہہزار چوبیس کا خطاب کس نے جیتا ہے تو ان کا نام کیا اگر بات کرے؟ آشما کومارک کےسی ان کا نام ہے اور انہوں نے ہی مس ورلڈ دوہزار چوبیس کا خطاب جیتا ہے اگلا سوال ہے ساتھوں آپ کے سامنے کہ آپ دا پربندن بیما کرانے والا دیش کا پہلا راج کون بنا ہے تو کون بنا ہے ساتھوں ناغہ لینڈ بنا ہے آنسر آپ کا ہو جاتا ہے بی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں کس راج کو جیون دان پرسکار ملا ہے تو کس راج کی بات چل رہی ہے آندر پدیش کی بات چل رہی ہے یعنی کہ آندر پدیش راج کو جیون دان پرسکار ملا ہے اگلا سوال دیکھیں کون سی راج سرکار سب ہی فصلوں کی خرید نیونتم سمرتن مول پر کرے گی تو کس کی بات چل رہی ہے ہریانہ کی بات چل رہی ہے یعنی کہ ہریانہ راج سرکار سب ہی فصلوں کی خرید نیونتم سمرتن مول پر کرے گی اگلا سوال دیکھیں کہ کس دیش کی پردھان منتری نے استیفہ دیا تو ابھی احال فلال کے اگر بات کرتے ہیں بانگلہ دیش آپ نے بھی ساتھوں سنا ہوگا کہ بانگلہ دیش کی پردھان منتری انہوں نے ساتھوں استیفہ دیا ہے رائٹ آنسر جن کا اوپشن نمبر سی ہے میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے اگلا سوال دیکھئے کہ کیندر سرکار نے کہاں نئے مور ابھیارن کی گوشنا کی ہے تو کہاں پر کی ہے کرناٹک میں کی ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا اوپشن نمبر بی کے ساتھ اگلا سوال دیکھئے کہ کس نے انڈیا ایڈ دار ایٹ ہنڈر لانچ کی ایک کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے اگزام میں ساتھوں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے پیوش گویل کی اگر بات کرتے ہیں تو پیوش گویل جی نے ہی انڈیا ایڈ دار ایٹ ہنڈر لانچ کیا ہے اگلا سوال دیکھئے کہ راشپتی دروپتی مورمو جی نے کس دیش کے سروچ ناغرک سمان سے ساتھوں سمانت کیا گیا ہے تو یہ ان کی اگر بات کرتے ساتھوں ان کو فیزی دیش کے سروچ ناغرک سمان سے سمانت کیا گیا ہے کن کو راشپتی دروپتی مورمو جی کو اس کے بعد دیکھئے پیریس اولمپک دوہزار چوبیس کے سماپن سماروں میں بھارت کی دھوج واحق ساتھوں کون نہیں تو اگر بات کریں منو بھاکر آپ کے اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا سوال دیکھئے بانگلہ دیش ہنسا کے کارن بھارت کے کس راج میں نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے مجھے بتائیے تو اگر بات کرتے ساتھوں مڑی پور کی تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے بانگلہ دیش ہنسا کے کارن بھارت کے مڑی پور میں نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے اگلا سوال ہے کہ بہو پکشی وائیو ابھیاز جس کا نام ہے ترنگ شکتی دوہزار چوبیس یہ کہاں پر شروع ہوا ہے تو اگر بات کریں تمیل نانو میں شروع ہے تو بلکل صحیح یعنی کہ تمیل نانو میں ہی ساتھوں یہ ترنگ ابھیاز دوہزار چوبیس کا شروع کیا گیا ہے آگلا سوال دیکھیں کہ کس راج میں لب جہاد کے دوشی کو عمر قید کی سزا دی جائے گی تو اگر بات کرتے ہیں آسم کی تو آپ لوگ دھیان رکھیں گے لب جہاد کو لب جہاد کے دوشی کو عمر قید کی سزا جو دی جائے گی وہ آسم میں دی جائے گی اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا سوال ہے کہ درپکشی وائیو ابھیاز ادار شکتی دوہزار چوبیس اس کا آئیوجن کہاں پر کیا گیا ہے تو مالیشیا میں اس کا آئیوجن کیا گیا ہے صحیح جواب آپ کا سی کے ساتھ جائے گا راجستان کی پہلی ویمانن ایک آدمی یہ کہاں پر شروع کی گئی ہے تو یہ اجمیر میں شروع کی گئی یعنی کہ راجستان کی اجمیر میں ہی ویمانن ایک آدمی اور یہ راجستان کی پہلی ہے ساتھوں ویمانن ایک آدمی شروع کی گئی ہے اگلا سوال دیکھئے بھارتی سینہ نے کہاں پروت پرہار ابھیاز آئیوجد کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھوں لدداخ میں کیا ہے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اگلا سوال دیکھئے کہ بوئنگ نے کسے اپنا نیا ادھیکش اور سی ای او نیوکت کیا ہے تو ان کا نام ہے ساتھوں کیلی آرٹ برگ کیا ان کا نام ہے ان کا نام ہے کیلی آرٹ برگ اور یہ بوئنگ کے سی او بن گئے ہیں اور ادھیکش بن گئے ہیں آپ سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے بوئنگ کے سی او بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا ادھیکش کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نام ایک ہے کیلی آرٹ برگ اس کے بعد دیکھئے پیریس اولمپک میں نیرد چوپڑا نے کونسا پدک جیتا ہے تو نیرہ چوپڑا نے رجت پدک جیتا ہے آپ کے لئے بہت امپورٹن کوشن ہے آگلا سوال دیکھئے ویدیش منتری اس جیشنکر کس دیش کی آدھیکاری کی آترہ پر گئے ہیں تو یہ تو ساتھوں مولدیو کی آترہ پر گئے ہیں کون اس جیشنکر اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا سوال ہے کہ کس راج کے پور مکہ منتری بدھ دیو بھٹچار کا نیدن ہوا ہے مجھے بتائیے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھوں پشی منگال کی کامل مدوری کو کس دیش کا پردھان منتری نیوک تکھیا گیا ہے تو یہ ٹیونیشیا کے پردھان منتری بنے ہیں یعنی کہ ٹیونیشیا کے پردھان منتری کون بنے ہیں اگر ایسا سوال آپ سے پوچھا جائے تو کامل مدوری بنے ہیں اس کے بعد دیکھئے پیریس اولمپک میں بھارتی ہاکی ٹیم نے کون سا پدک جیتا ہے تو انہوں نے ساتھوں کان سے پدک جیتا ہے رائٹ آنسر آپ کا کس آپشن کے ساتھ جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھے اگلہ سوال ہے بہو بکشی ہے بہو پکشی ہے ابھیاس جس کا نام ہے ترنگ شکتی دوہزار چوبیس اس کا یہ کہاں پر ساتھوں شروع ہوئے تو یہ تملانوں میں شروع ہوئے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا بھی کے ساتھ اگلہ سوال ہے کہ کس راج سرکار نے پانچ لاکھ روزگار افسر پیدا کرنے کے لیے لوجسٹک نتی کو منظوری دی ہے تو کس کی بات چل لی ہے ساتھیوں مہاراشتر کی بات چل لی ہے یعنی کہ مہاراشتر راج سرکار نے پانچ لاکھ روزگار افسر پیدا کرنے کے لیے لوجسٹک نتی کو منظوری دی ہے اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا سوال ہے آپ کے اسکرین پر کہ کس ائرپورٹ پر پنجاب سہتہ کی اندر کھولا جائے گا تو دلی ائرپورٹ پر پنجاب سہتہ کی اندر کھولا جائے گا اگلہ سوال دیکھیں کس نے سشستر بل چکتسا سیوہ کے مہانی دیشک کا پدبھار سمالا ہے تو ان کے نام کیا اگر بات کرے آنپم کپور ان کا نام ہے اور یہی سشستر بل چکتسا سیوہ کے مہانی دیشک بن چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں بھارت اور کس دیش نے اپنا ویدیش کاریالے پرامرش آیوجت کیا ہے تو ساتھیوں بھارت اور جامبیا دیش کیا اگر بات کرے تو ان دونوں دیشوں نے اپنا ویدیش کاریالے پرامرش آیوجت کیا ہے اس کے بعد دیکھئے راجشپتی دروپتی مورموچی نے کس دیش میں انتراشتی شکشہ سمیلن کو سمبودت کیا ہے تو انہوں نے نیوزی لینڈ میں کیا ہے یعنی کہ آپ کا رائٹ آنسر جو جائے گا وہ آپشن نمبر بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کس راجسرکار نے اپستیتی پورٹل لانچ کیا ہے تو اپستیتی پورٹل کس نے لانچ کیا ہے 36 گڑھ راجسرکار نے اپستیتی پورٹل کو لانچ کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے پدوچیری کے اپستیتی پورٹل کے روپ میں شپت لی ہے تو ان کا نام ہے ساتھوں کیلاش ناثن کیا के कیلاش ناثن ان کا نام ہے اور انہوں نے ہی پدوچیری کے پراجپال ساتھوں یہ بن چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں کسے بانگلہ دیش کی انترم سرکار کا پرمکھ نیوکت کیا گیا ہے تو ان کا نام محمد یونوس ہے اور محمد یونوس صاحب کو ہی بانگلہ دیش کی انترم سرکار کا پرمکھ نیوکت کیا گیا ہے اگلا سوال دیکھیں کسے پردھان منتری کاریالے میں اترکت سچیب نیوکت کیا گیا ہے تو ان کی اگر بات کریں آمیت نیگی جی کو یعنی کہ آمیت نیگی جی کو پردھان منطری کاریالے میں آتیرکت سچیو نیوکت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ دیش کے پہلے رائز ایٹی ایم کا ادھگاٹن کہاں پر کیا گیا ہے تو یہ کہاں پر کیا گیا ہے ساتھوں اوڑشاہ میں کیا گیا ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے امریکہ نے کس دیش کی سین خرید کے لیے ساڑھے تین بلین ڈالر جاری کی ہیں تو اگر بات کرتے ہیں اسرائیل کی یعنی کہ امریکہ دیش نے امریکہ نے کس دیش کی سین خرید کے لیے تو میں کہوں گا اسرائیل کی سین خرید کے لیے تین پوائنٹ پانچ بلین ڈالر جاری کی ہیں اس کے بعد دیکھئے کسے کیندریہ ودھت نیامک آئیو کا صدس نیوکت کیا گیا ہے تو حریش دودانی کے اگر بات کرتے ہیں ساتھوں حریش دودانی کو ہی کیندریہ ویدھت نیامک آیو کا سدس نیوکت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے راشتی دروپتی مورمو جی کو کس دیش کے سروچ ناغرک سممان سے سممانت کیا گیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھوں راشتی دروپتی مورمو جی کو تیمور لیستے دیش یہ ایک دیش کا نام ہے تیمور لیستے اور اس دیش کا سروچ ناغرک سممان سے کس کو سممانت کیا گیا ہے راشتی دروپتی مورمو جی کو کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے جاری فوپس کے بلینئرز کی لسٹ میں کون شیش پر رہا ہے یعنی کہ بلینئرز کی لسٹ میں ساتھوں کون شیش پر رہے ہیں تو ایلن مسک شیش پر رہے ہیں یہ ساتھوں آگست 2024 کی اپ ڈیٹ کے انصار میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلا سوال دیکھئے بھارت اور کس دیش نے سیما شلک سیوک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں مجھے بتائیے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھوں بھارت اور نیوزیلینڈ دیش نے سیما شلک سیوک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں اس کے بعد دیکھئے بھارت سرکار نے کس دیش کی سیما پر نگرانی رکھنے کے لیے پانچ سدسیے سمیتی کا گٹھن کیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کی تو بھارت سرکار نے بانگلہ دیش کی سیما پر نگرانی رکھنے کے لیے پانچ سدسیے سمیتی کا گٹھن کیا ہے اس کے بعد دیکھیں کس راج میں مانو رہاتی سنگھرش کو کم کرنے کے لیے ہارٹی ایپ لانچ کیا گیا ہے تو اگر ڈاریکٹ آپ کے اگزام میں پوچھیں کہ ہارٹی ایپ کو کہاں پر لانچ کیا ہے تو آسم میں ہارٹی ایپ کو ساتھوں لانچ کیا گیا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے ساتھوں اگر بات کریں ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ترن ساتھوں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو ساتھوں سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ٹارگٹ سیلیکشن کی اگر بات کرتے ہیں ٹارگٹ سیلیکشن آپ کو جو پڑھاتا ہے جو بھی کنٹینٹ آپ کو دیتا ہے جو کوشنس آپ کو دیے جاتے ہیں ٹارگٹ سیلیکشن کے مادم سے وہ آپ کے اگزام میں آتے ہیں ساتھوں اگر آپ دیکھیں کہ دہوزار چوبیس میں آپ کا جو فروری مہینے میں جو آپ کا پیپر ہوا تھا اس ایس ای جی ڈی کا یا ساتھوں یو پی پولیس کا پیپر ہوا تھا فروری میں ہی ہوا تھا اس کے بعد اب آپ کا جو ابھی کچھ دن پہلے ری اگزام ہوا ہے ان تینوں اگزام میں ساتھوں بہت اچھے طریقے سے پورا پورا کنٹینٹ فسا ہے جو پڑھایا وہ آپ کا آیا یعنی کہ جو پڑھایا گیا اور وہ آیا اور اتنا آپ نے کر لیا تو میرا ماننا ہے کہ سیلیکشن آپ کا 101% تے ہیں تو ساتھوں جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت انالیسس کر کے پڑھایا جاتا ہے بہت دھیال سے پڑھایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو ٹرنڈ چل رہا ہے اگزام میں آنے کا جس ٹائپ کے کوشن آ رہے اسی ٹائپ کے کوشن آپ کو پڑھایا جاتے ہیں اور وہی آپ کے آتے ہیں تو ہارڈ ورگ کریے میں نہیں منع نہیں کرتا لیکن اس کے ساتھ اسمارٹ ورگ بھی کریے اور یہ اسمارٹ ورگ کے مادہم سے ساتھ یہاں پر آپ کو پڑھایا جاتا ہے ٹارگٹ سیلیکشن تو چینل کو ساتھوں ضرور سبسکرائب کر لیجئے لال کلر کا آپ کو دیکھ رہا ہوگا سبسکرائب کا بٹن آپ لوگ دبا دیجئے پیریس اولمپک میں بھارتی پہلوان آمن سہراوت نے کون سا پدک جیتا ہے تو ان کے اگر بات کرتے ہیں کان سے پدک جیتا ہے تو بلکل انہوں نے کان سے پدک ہی جیتا ہے پیریس اولمپک میں بھارتی تو ہو چکا ہے اگلا سوال دیکھئے کامل مدوری کو کس دیش کا پردھان منطری نیوکت کیا گیا ہے تو ابھی کچھ سیکنڈ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ تیونیشیا کا پردھان منطری کس کو نیوکت کیا گیا ہے تو ساتھوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کامل مدوری کو کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا سوال ہے کہ کسے بھارت کا اگلا کیبینٹ سچیب نیوکت کیا گیا ہے تو ان کا نام ہے ٹی وی سومناثن اور ٹی وی سومناثن جی کو بھارت کا اگلا کیبنٹ سچیو نیوکت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے کس کے دوارہ لکھت پستک بھارت کے پچھتر مہان کرانتی کاری ان کا ویموچن ایک طریقے سے ساتھیو کیا گیا ہے مجھے بتائیے تو اگر بات کریں اس سوال کا جواب کیا ہوگا ڈاکٹر بھیم سنگھ آپ کے سوال کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے راشپتی دورپتی مورموجی نے کہاں دہورتا شو میں بھاگیداری کی ہے تو یہ شو کیا اگر بات کریں کس دیش میں ہوا ہے یا تیمور لیستے دیش میں ہوا ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا بھی کے ساتھ پیریس اولمپک میں پدک تعلقہ میں بھارت کون سے اسطحان پر رہا ہے مجھے بتائیے دیکھئے اگر یہاں پر بھارت کی بات کرتے ہیں تو یہ پوزیشن ویسے تو بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کی پوزیشن کی اگر بات کرتے ساتھ تو اکھتر میں اسطحان پر رہا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے پہلے اسطحان پر کون رہا ہے تو ساتھوں یونائٹڈ اسٹیٹ سے پہلے اسطحان پر رہا ہے اس کو کتنے پدک ملے ساتھوں اس کو کل ملا کے ایک سو چھبیس پدک ملے اور اپنے بھارت کے اگر بات کریں بھارت کو کتنے پدک ملے ساتھوں تو اپنے بھارت کو کل چھے پدک ملے ہیں اگلا سوال ہے آپ کی سکرین پر آپ سے پوچھا یہاں پر جا رہا ہے کہ حال ہی میں پہلی ویشوک مہلا کبڈی لیگ یہ کہاں پر شروع ہوئی ہے تو یہ ہریانہ میں شروع ہوئی ہے کہاں پر شروع ہوئی ہے ہریانہ میں اگلا سوال دیکھیں کس راجسرکار نے مندروں مٹھوں اور ٹرسٹ کے راجسٹیشن کو آنیوار کیا ہے تو میں کہوں گا ساتھوں بھی ہر راجسرکار نے مندروں مٹھوں اور ٹرسٹ کے راجسٹیشن کو آنیوار کیا ہے یہ کوئشن بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے کہ پول کاغامے میں چوتھے کارکال کے روپ میں کس دیش کے راشپتی کے روپ میں ساتھوں شپتلی ہے تو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں راوانڈا آپ کا صحیح جواب ہوگا میں کہوں گا بلکل راوانڈا کہ اگر بات کریں کہ پول کاغامے میں چوتھے کارکال کے روپ میں کس دیش کے راشپتی کے روپ میں شپتلی ہے تو ساتھوں راوانڈا کے ایک طریقے سے پاول کاغا میں جو بنے ہیں راشپتی یہ چوتھی بار ایک طریقے سے بنے ہیں حال ہی میں سانسکرتک اتصاب جس کا نام کشور ریواز ہے اس کا سمپن ساتھوں یہ کہاں پر ہوا ہے تو میں کہوں گا یہ جمہو کشمیر میں ہوا ہے یعنی کہ آنسر آپ کا کس آپشن کے ساتھ جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اگلا سوال ہے آپ کی اس کے لئے ان پر ہے کہ حال ہی میں سید ریفات احمد نے کس دیش کے پچیس میں مکھ نائدھیش کے روپ میں شپت لی ہے تو یہ بانگلہ دیش کے اگر بات کریں تو بانگلہ دیش کے ساتھوں پچیس میں مکھ نائدھیش کے روپ میں کس نے شپت لی ہے تو سید ریفات احمد نے شپت لی ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے اگلا سوال ہے آپ کی سکرین پر ساتھوں دیکھئے مجھے بتائیے کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت اور کس دیش نے منال اوبگرہ کے پرکشیپن کے لئے سمجھ ہوتا کیا ہے تو بھارت اور ساتھوں نیپال آپ کا رائٹ آنسر ہوگا یعنی کہ بھارت اور نیپال دیش نے منال اوبگرہ کے پرکشیپن کے لئے سمجھ ہوتا کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کس ہائی کورٹ کے پچھتر سال پورے ہوئے ہیں تو راجستان ہائی کورٹ کے پچھتر سال پورے ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھئے دسمہ درپکشیے مطر شکتی سین ابھیاس یہ کہاں پر شروع ہوا ہے تو یہ شریلنکا میں شروع ہوا ہے کہاں پر شروع ہوا ہے شریلنکا میں شروع ہوا ہے کس دیش نے سب سے بڑے کارگو ڈرون کا پرکشن کیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں چین کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے چین دیش نے سب سے بڑے کارگو ڈرون کا پرکشن کیا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جاری اچھ شکشہ سنسطھانوں کی راشتری رینکنگ میں کون شیرش پر رہا ہے تو ساتھوں آئیٹی مدراز شیرش پر رہا ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کس نے اس بی آئی کے پربند ندیشک کا پدبھار سمالا ہے تو کس نے سمالا ہے ساتھوں رانا اے کے سنگھ نے کیا رانا اے کے سنگھ نے سمالا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے کس نے اس پاک منترالے کے سچیف کے روپ میں پدبھار گرہن کیا ہے تو کس نے کیا ہے سندی پانڈرک نے کیا ہے یہ آپ کا رائٹ آنسر جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ ہاکی انڈیا نے کسے بھارت کی جونئر پورش ٹیم نیوکت کیا ہے تو اگر بات کرے ساتھوں دیکھیں بہت اچھا گوشن ہے ایک طریقے سے دیکھئے یہاں پر اگر بات کرے ہاکی انڈیا نے کسے بھارت کی جونئر پورش ٹیم کے ایک طریقے سے نیوکت کیا ہے کے روپ میں تو کس کو نیوکت کیا ہے پی آر شریش کو نیوکت کیا ہے آنسر آپ کا جائے گا ابھی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے آگلا سوال ہے کس راج کے مکہ منتری نے پرکرتک کھیتی کو بڑھاوا دینے کے لیے نئی پہل ہم انتی کی شروعات کی ہے تو یہ ہمانچل پردیش نے ہی ہم انتی کی شروعات کی ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے کہ کس نے بھارت منڈپ سے ہر گھر تیرنگا بائیک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے تو یہاں پر اگر بات کرے جگدیب دھنگڑ آپ کا صحیح چواب ہو جائے گا کیونکہ جگدیب دھنگڑ نے ہی بھارت منڈپم سے ہر گھر تیرنگا بائیک ریلی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے اس کے بعد دیکھئے راجپتی دروپتی مورمو جی نے کسے شور چکر سے سمانت کیا ہے تو کسے شور چکر سے سمانت کیا ہے ورنون ڈیسمنٹ کین کی اگر بات کرے ان کو ساتھیوں راجپتی دروپتی مورمو جی نے شور چکر سے سمانت کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کون مسٹین گلوبل دوہزار پچیس میں بھارت کو ریپرزنٹ کریں گی تو کون کریں گے ساتھیوں ان کا نام ہے مرنڈائی ڈے اور یہ مسٹین گلوبل دوہزار پچیس میں بھارت کو ریپرزنٹیٹیو کریں گی اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کس دیش کے اوپراشپتی محمد جوات زریف نے استیفہ دیا ہے تو یہ ایران کے اوپراشپتی تھے محمد جوات زریف انہوں نے استیفہ دیا ہے اس کے بعد دیکھئے کس نے امرت گیان کوش اور سنکھیائے وکاس پورٹل لانچ کیا ہے تو میں کہوں گا جتیندر سنگھ کیا گر بات کرتے ہیں انہیں کہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ہی امرت گیان کوش اور سنکھیائے وکاس پورٹل کو لانچ کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کسے نیا کیندریہ گرہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے تو گووند موہن کیا گر بات کرے گووند موہن کو ہی نیا کیندریہ گرہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھئے کون ٹیم انڈیا کے باولنگ کوچ بنے ہیں تو کون بنے ہیں ساتھیوں مورنے مورکل بنے ہیں ان کا نام دھیان رکھیں گے مورنے مورکل ان کا نام ہے اور یہ ٹیم انڈیا کے باولنگ کوچ بنے ہیں اس کے بعد دیکھئے کس نے منکی پاکس کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی گھوشت کیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں وشو سوستے سنگڈھنی یعنی یہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی نے ہی منکی پاکس کو گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی گھوشت کیا ہے اگلا سوال ہے آپ کی سکرین پر دیکھئے ساتھیوں کہ کون تیسرے وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ کی میں زبانی کرے گا تو کون کرے گا ساتھیوں بھارت کرے گا یہ آپ کا بالکل صحیح جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کس دیش میں سمیدھانک عدالت نے پردھان منطری کو پد سے برخواست کیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں تھائی لینڈ کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے تھائی لینڈ دیش میں سمیدھانک عدالت نے پردھان منطری کو ان کے پد سے برخواست کیا ہے کسے جمہ کشمیر کے اسپیشل ڈی جی کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے تو نلن پربھات کی اگر بات کرتے ہیں نلن پربھات نے کو ہی جمہ کشمیر اسپیشل ڈی جی کے روپ میں ساتھیوں نیوکت کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے حال ہی میں کسے اسٹار بکس کا سی ای او نیوکت کیا گیا ہے یعنی کہ چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر اسٹار بکس کا کسے بنایا گیا ہے تو برائن نکول ان کا نام ہے اور یہی اسٹار بکس کے سی ای او بنے اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے کس دیش میں پندرہ اگست کے دن کو راشتی شوک کے دن کے روپ میں ساتھیوں منایا جاتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں بانگلہ دیش کے اگر بات کریں یہاں پر ساتھیوں پندرہ اگست کو راشتی شوک کے روپ کے ایک دن کے روپ میں ساتھیوں منایا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں کس نے فلڈ ووچ انڈیا 2.0 ایپ لانچ کیا ہے تو ساتھیوں کس نے کیا ہے سی آر پارٹل نے کیا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر آپ کا جائے گا بھی کے ساتھ جیو پارسی یوڈنا پورٹل کس نے لانچ کی ہے تو یہ کرن ریجو نے لانچ کی ہے یعنی کہ جیو پارسی یوڈنا پورٹل کس نے لانچ کی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پرورتن ندیشالہ کے نئے ڈائریکٹر کون نیوکت کیے گئے دیکھیں یہ سب ہی کہ سب ہی وہ سوال ہیں جو آپ کو آپ کے ایکزام میں آپ کی پرکشہ میں دیکھنے کو ملیں گے آپ چاہیں وہ آنے والی کوئی سی بھی پرکشہ ہو یعنی کہ جو بھی ساتھیوں لگ بگ ایک طریقے سے جو جو آپ کی پرکشہیں لگی ہوئی ہیں کوئی سسی کی پرکشہ لگی ہوئی ہے کوئی بھی سسی کی سسی میں بہت ساری vacancies ہوتی ہیں یا اگر بات کریں ساتھیوں آپ کا کوئی بھی مطلب بہت ساری پرکشہیں ہوتی ہیں ساتھیوں جس کی بھی پرکشہ کی آپ تیاری کر رہے ہیں جیسے کہ سسی جی ڈی ہو گیا سسی ایم ٹی ایس ہو گیا یا ابھی جو دلی پولیس کے ویکنسی آئے گی یا جو بھی ویکنسی ہے یا جو ریلوے کی ویکنسی ہے آر پی اف ہو گیا ایل پی ہو گیا گروپ ڈی ہو گیا یا اس کے علاوہ انٹی پی سی ہو گیا جتنی بھی ویکنسی ہے جہاں جہاں کرنٹ افیر کے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے وہاں وہاں یہ کلاس بہت امپورٹن پردشن کرے گی کس دیش میں دنیا کا سب سے پورانا کلینڈر کھو جا گیا ہے تو ترکی دیش کی اگر بات کریں ترکی دیش میں دنیا کا سب سے پورانا کلینڈر کھو جا گیا ہے بھارت میں کتنے نئے رامسر سائٹس کی گھوشنا کی گئی ہے تو میں کہوں گا ساتھیوں بھارت میں تین نئے رامسر سائٹس کی گھوشنا کی گئی ہے آنسر آپ کا جائے گا ایک کے ساتھ حال ہی میں پیتونگ ٹارن شنواترہ کو کس دیش کا پردھر منتری نیوکت کیا گیا تو اگر بات کرتے ساتھوں یہاں پر اگر بات کریں تھائی لینڈ کی کہ تھائی لینڈ کے پردھر منتری کس کو نیوکت کیا گیا ہے تو پیتونگ ٹارنشن وانترا کو کیا گیا اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے کہ کس راج سرکار نے کامکاجی مہیلاؤں کے لیے ایک دن کی ماسک دھرم چھٹی کی شروعات کی ہے تو کس نے کی ہے ساتھوں اوڑشا نے کی ہے آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں کون یس بینک میں ریٹیل ہیڈ کے روپ میں شامل ہوا ہے تو ان کا نام سمیت بالی ہے اور سمیت والی یس بینک میں ریٹیل ہیڈ کے روپ میں شامل ہوئے ہیں اتر بھارت کی سب سے بڑی فلوٹنگ سور پریوڑنا کہاں پر ہوئی ہے تو یہ کہاں پر ہوئی ہے ساتھوں اوم کارشور میں ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے اوم کارشور میں ہوئی ہے یعنی کیا آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے بھارت اور کس دیش نے سمندری سہیوگ بڑھانے کے لیے بڑھانے کے طریقوں پر چرچہ کی ہے تو اگر بات کرے بھارت اور کس دیش نے تو بھارت اور ویتنام دیش نے سمندری سہیوگ بڑھانے کے طریقوں پر چرچہ کی ہے کس نے کسان سے سمواد کے لیے کسان کی بات ریڈیو کارکرم لانچ کیا ہے تو شیوراج سنگھ چوہان کی اگر بات کرتے ہیں شیوراج سنگھ چوہان نہیں کسان کی بات ریڈیو کارکرم یہ لانچ کیا ہے یہ امپورٹن کوشن ہے آپ کے اقزام میں آئے گا اگلا سوال دیکھئے بھارت اور کس دیش کے بیچ 2.2 بیٹھک نئی دلی میں آئجت کی گئی ہے اب یہاں پر آپ سے دو طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں میں آپ کو سب سے پہلے اس کا رائٹ آنسر بتا دیتا ہوں کہ بھارت اور کس دیش کے بیچ میں کہوں گا بھارت اور جاپان کے بیچ 2.2 بیٹھک آئجت کی گئی آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھارت اور جاپان کے بیچ 2.2 بیٹھک کہاں پر آئجت کی گئی ہے تو آپ کو بتانا ہے نئی دلی میں آئجت کی گئی ہے اور پوچھا جائے بھارت اور کس دیش کے بیچ 2.2 بیٹھک نئی دلی میں آئجت کی گئی ہے تو جاپان کے بیچ کی گئی ہے اگلا سوال دیکھئے چھٹی بھارت آسٹریلیا سمندری وارتہ یہ کہاں پر آئیجت ہوئی ہے تو یہ ساتھوں کینبرا میں آئیجت ہوئی ہے یہ کہاں پر آئیجت ہوئی ہے کینبرا میں اس کے بعد دیکھئے ستر میں راشتی فلم پرسکاروں میں کس نے سرششت آبینیتہ کا پرسکار جیتا ہے تو رشب شٹی کے اگر بات کرتے ہیں ساتھوں راشتی فلم پرسکاروں میں سرششت آبینیتہ کا پرسکار رشب شٹی نے ہی جیتا ہے کس دیش کے اپراشپتی محمد جواد صریف نے استیفہ دیا ہے تو یہ ساتھوں ایران کے کون تھے اپراشپتی تھے ان کا نام محمد جوات زریف تھا انہوں نے ساتھوں استیفہ دیا ہے اس کے بعد دیکھئے بھارت نے کس دیش کو چودہ سو کلو گرام کینسر روڈھی دوائے بھیجی ہیں تو اگر بات کرتے ہیں بھارت نے کس دیش کو بھیجی ہیں تو بھارت نے ساتھوں سیریا دیش کو چودہ سو کلو گرام کینسر روڈھی دوائے بھیجی ہیں آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے کون دکھشن کوریا میں سیوکت راشترک کمانڈ کا اٹھارما صدس بنا ہے تو کون بنا ہے ساتھی眼 جرمنی بنا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ آر بی آئی نیکی سے تمیل نانو کے تمیل نانو مرکٹ آئیل بینک کا ایم ڈی اور سی او نے اخت کیا ہے تو کس کو کیا ہے سکومارن نائر جی کو کیا ہے کس کو کیا ہے سکومارن نائر جی کو کیا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے اگلے نمبر کا سوال ہے پیریس اولمپک پیریس پیر اولمپک دوزار چوبیس میں بھارتی دل کا دھجواہ کسے نیوکت کیا گیا ہے تو کسے نیوکت کیا گیا ہے سمیت انتل کو بھی نیوکت کیا گیا ہے اور بھاگشری جادف کو بھی نیوکت کیا گیا ہے اس لیے آپ کا رائٹ آنسر جو جائے گا وہ آپشن نمبر سی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا سوال ہے کہ حال ہی میں اٹھائیس ماہ کیندر ایوم راجیس سانکی کی سنگٹھن سمیلن یہ کہ نぇہاں پر سمپن ہوا ہے تو یہ کہاں پر سمپن ہوا ہے یہ ساتھوں نئی دلی میں سمپن ہوا ہے آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ اگلا سوال ہے آپ کی اس کرین پر کس نے راشتریے کیٹ نگرانی پرنالکا شبہرم کیا ہے تو کس نے کیا ہے ساتھوں شیوراج سنگھ چوہان نے کیا ہے رائٹ آنسر آپ کا اگر ہے آپشن نمبر ب کے ساتھ تو میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے کس راج کے مکہ منتری نے یوہا ادھم وکانس ابھیان یوجنا کا شبہرم کیا ہے تو کس نے کیا ہے ساتھوں اتر پردیش نے کیا ہے رائٹ آنسر آپ کا اگر ہے آپشن نمبر سی کے ساتھ تو میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے کس دیش نے آفریقہ کے باہر پہلے ایم پانکس وائرس کی پشٹی کی ہے تو کس نے کی ہے ساتھوں سویڈن نے کی ہے رائٹ آنسر جن کا بھی آپشن نمبر اے تو میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے پنچائتوں میں مہیلہ نیترتوں پر راشتی کارشالہ یہ کہاں پر ایجت کی گئی ہے تو یہ ساتھوں نئی دلی میں ایجت کی گئی ہے رائٹ آنسر جن کا بھی آپشن نمبر بھی تھا میں کہوں گا بلکل کریک تھا اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے کہ کسے نیا رکشہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے مجھے بتائیے چلیے تو اگر راجش کمار سنگھ کی بات کرتے ہیں تو راجش کمار سنگھ کو ہی نیا رکشہ سچیب نیوکت کیا گیا ہے اگلے نمبر کا سوال ہے آپ کے سکرین پر دیکھیں اور بتائیے رائٹ آنسر آپ کا کیا ہوگا کہ پرورتن ندیشالے کے نئے ڈائریکٹر کون بنے ہیں تو راحل نوین ان کا نام ہے اور یہ پرورتن ندیشالے کے نئے ڈائریکٹر بنے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے آپ کے سکرین پر دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ آپ کا صحیح جواب یہاں پر کس اپشن کے ساتھ جائے گا کہ اسرو نے کون سا سیٹلائٹ لانچ کیا ہے تو کون سا سیٹرلائٹ ساتھوں اسرو نے لانچ کیا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے EOS08 یہ اسرو نے لانچ کیا ہے رائٹ آنسر جن کا بھی اے ہے میں کہوں گا بلکل کرکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھوں سیوکتراشتر کا نیا سیوکتراشتر کا مانو ادھکار دل کہاں مانو ادھکار حنن کی جاج کرے گا تو بانگلہ دیش میں کرے گا صحیح جواب آپ کا سی کے ساتھ جائے گا بھارت اور کس دیش کے بیچ یاتری نوکہ سیوہ شروع کی گئی ہے تو یہ تو بھارت اور شریلنکہ کے بھی شروع کی گئی ہے کیا یاتری نوکہ سیوہ شروع کی گئی ہے یہ آپ لوگ یہاں پر دھیان رکھیں گے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کہ کسے علپسنکھا کار منترالے کا وشیش سچیف نیوکت کیا گیا ہے تو کسے نیوکت کیا گیا ہے چند شیخر کمار کو نیوکت کیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو اتنی سی بات دھیان رکھنا ہے کہ علپسنکھا کار منترالے کے وشیش سچیف کسے نیوکت کیا گیا ہے تو چنج شیخر کمار کو نے اکتے کیا گیا ہے بیڈمنٹن جونئر چیمپنشپ دوزار چوبیس کا آئیو جن کہاں پر ہوگا تو میں کہوں گا ساتھیو چین میں ہوگا رائٹ آنسر آپ کبھی ہو جائے گا نرواجن آئیوگ نے کس راج میں چناف کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے تو اگر بات کہتے ہیں ہریانہ میں بھی کیا گیا ہے اور جمہو کشمیر میں بھی کیا گیا ہے یعنی کہ نرواجن آئیوگ نے ہریانہ اور جمہو کشمیر میں چنافو کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ کہاں ستر میں دبکلا میلے کا ادھگھٹن کیا گیا ہے تو کہاں پر کیا گیا ہے ساتھیو رائپور میں کیا گیا ہے صحیح جواب جن کا بھی آپشن نمبر سی ہے میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے آگلا سوال ہے کہ ویدیش منتری اس جیشنکر کس دیش کی آدھیکاری کی آترہ پر گئے ہیں تو یہ قویت کی آترہ پر گئے ہیں یہ کہاں کی آترہ پر گئے ہیں یہ قویت کی آترہ پر گئے ہیں اس کے بعد دیکھئے آگلا سوال ہے کہ کس بینک نے ویجے فکسڈ ڈیپوزٹ کی گھوشنا کی ہے تو کس بینک نے کی ہے آر بیل بینک نے کی ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگزام میں آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے نیا سوست سچیف کس کو نیوکت کیا گیا ہے تو نیا سوست سچیف کیا گر بات کرتے ہیں تو پنڈ سلیلا شیروازتف جی کیا گر بات کرتے ہیں یہی ساتھیوں نیا سوست سچیف نیوکت کیا گئے ہیں اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے آپ کی اس کے رین پر پیتونگ ٹارن شیو نایواترہ کو کس دیش کا پردھان منتری نیوکت کیا گیا ہے تو تھائی لینڈ کا کیا گیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھیوں دیکھیں ایک آتھ کوشن اگر ریپیٹ ہو رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کا ریویزن ہو جائے گا آپ کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ ہاں بھائی جو ابھی ابھی آپ نے سوال پڑا اب دو منٹ کے بعد یا چار منٹ کے بعد وہی سوال دوبارہ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو کیا آپ اس کا ادھر دے سکتے ہو یا آپ کو کوئی کنفیوزن رہتا ہے دیکھیں پردھان منتری موڈی کس دیش کی آدھیکاری کی آترہ پر جائیں گے تو پردھان منتری موڈی پولینڈ کی آترہ پر جائیں گے آنسر آپ کا ایک کے ساتھ جائے گا سرکار نے سب ہی کینڈری سرکاری اسپتالوں کی سرکشہ میں کتنے پرتشت کی بڑھوٹری کی ہے تو پچیس پرتشت کی بڑھوٹری کی ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے یعنی کہ سرکار نے سب ہی کینڈری سرکاری اسپتالوں کی سرکشہ میں کتنے پرتشت کی بڑھوٹری کی ہے تو پچیس پرتشت کی بڑھوٹری کی ہے حال ہی میں کس دیش کی ویدیش منتری بھارت کی آدھیکاری کی آترہ پر آئی ہیں دیکھیں اگر بات کریں کہاں کی ویدیش منتری تو میں کہوں گا جاپان کی ویدیش منتری یہ بھارت کی آدھیکاری کیا طرح پر دلی پہنچی ہیں اس کے بعد دیکھیں کس راجعہ راجعہ پان نے مکھ منتری کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے تو اگر بات کرتے ہیں کرناٹک کی آپ لوگ دھیان رکھیں گے کرناٹک راجعہ راجعہ پان نے مکھ منتری کے خلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دی ہے اس کے بعد دیکھئے اگلا سوال ہے کس دیش نے آنیوار سین سیوہ پنہا لاغو کی ہے تو کس نے ساتھوں لاغو کی ہیں اگر یہ سوال آپ کے ایک زام میں آتا ہے تو کروشیا آپ لوگ جھان رکھیں کیونکہ کروشیا دیش نے ہی آنیوار سین سیوہ پنہا لاغو کیا ہے اگلا سوال ہے آپ کے اس کے لین پر مانیوچی واری گاؤں کس راج کا پہلا سور گاؤں بن گیا ہے تو کس کی اگر بات کریں مہاراج کے اگر بات کرتے ہیں آپ لوگ دھیان رکھیں گے مانیچی والی گاؤں کس راج کا پہلا سور گاؤں بن گیا ہے تو مہاراشت کا یہ سور گاؤں بن گیا ہے پہلا اس کے بعد دیکھیں کس نے پور مکہ منتری ایم کرونا ندھی کی جینتی پر ایک اسمارک سکہ جاری کیا ہے تو کس نے جاری کیا ہے راجنات سنگھ نے جاری کیا ہے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر بھی کے ساتھ جائے گا اس کے بعد دیکھیں کس وشودیالے نے سرکشہ کے لیے انت سائنائیڈ سنسر وکسٹ کیا ہے تو کس نے وکسٹ کیا ہے کیرل وشودیالے نے وکسٹ کیا ہے رائٹ آنسر یہاں پر اگر آپ کا ہے آپشن نمبر سی تو میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھیں کس دیش نے حیزہ پرکوب کی گھوشنا کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ساتھوں سودان دیش کے اگر بات کرتے ہیں سودان دیش نے ہی حیزہ پرکوب کی گھوشنا کی ہے رائٹ آنسر آپ کا یہ ہو جاتا ہے جاپان میں انڈونیشیا میں کہاں پر ہے ساتھوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس پیڈ ایف کی اگر بات کریا اگر یہ پیڈ ایف آپ کو چاہئے تو ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے واٹسوب گروپ تو واٹسوب گروپ میں ساتھوں جب آپ جوائن ہو جائیں گی ایسا کام کریگا اگر آپ دونوں میں ساتھوں جوائن ہو جاتے ہیں تو یہ پیڈ ایف آپ کو ساتھوں بھیجدی جائے گی چلیے اسی گروپ میں ساتھوں میں اپلوڈ کر دوں گا اور وہاں سے اپلوڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا اگر بات کرتے دیکھئے ایمپل کے اگر بات کریں یہ شکتی شالی توفان ساتھوں کس دیش میں آیا ہے تو میں کہوں گا یہ تو جاپان میں آیا ہے کہاں پر آیا ہے جاپان میں آیا ہے اس کے بعد دیکھیں کس نے ویسٹرن انڈیا بلینرٹس کیا بلینرٹس فائنل جیتا ہے تو اگر بات کرتے ہیں یہاں پر پنکج آڈوانی کی تو پنکج آڈوانی نے ویسٹرن انڈیا بلینرٹس فائنل جیتا ہے اس کے بعد دیکھیں کس نے ویسٹرن یہ تو ساتھوں ریپیٹ کوشن ہو گیا اگلا سوال دیکھیں آنند مہیدرا کو کہاں اس تھاپیت ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کا چیئر مین نیوکت کیا گیا ہے تو اگر بات کرتے ہیں ساتھوں یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر تیلگانا کے ساتھ جائے گا یعنی کہ آنند مہیدرا کو تیلگانا میں اس تھاپیت ینگ انڈیا اسکلز یونیورسٹی کا چیئر مین نیوکت کیا گیا ہے اگلا سوال دیکھیں کہ امریکہ اور کس دیش کے بیچ الچی فریڈم شلد ابھیا شروع ہوا ہے تو اگر بات کریں امریکہ اور کس دیش کے بیچ تو امریکہ اور دکشن کوریا دیش کے بیچ الچی فریڈم شلد ابھیا شروع ہوا ہے اگلا سوال دیکھیں کون سا دیش بھارت کو ایک ہزار میگا وارٹ بجلی کا نیریات کرے گا تو اگر بات کریں کون سا دیش کرے گا تو میں کہہ سکتا ہوں نیپال دیش یہ بھارت کو ایک ہزار میگا وارٹ بجلی کا نیریات کرے گا انسر آپ کا جائے گا ابھی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں کہ کس دیش کے پردھان منتری تین د Ärکان پر آئے ہیں تو میں کہوں گا مالیشیا دیش کے پردھان منتری تین دن کی بھارت کی آترہ پر آئے ہیں پورو تھلسینہ ادھش کا ندھن ہوا ہے ان کا نام کیا تھا ان کا نام ساتھیوں کیا تھا ایسے پدنابھن آپ نوک دھیان رکھیں گے یہ تھلسینہ کی ادھشت اور ان کا بھی حال فیلان میں ندھن ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں کس نے انڈیا ٹریول ایوارڈز میں سرششت ہوای اڈے کا پروسکار جیتا ہے تو کس نے جیتا ہے ہیدر آباد ائرپورٹ نے جیتا ہے صحیح جواب آپ کا جائے گا سی کے ساتھ اگلا سوال ہے آپ کے سکرین پر کہ کس راج میں مکہ منتری بال پوشٹک آہار یوڈنا کا شبہرم کیا گیا ہے تو یہ کام ساتھیوں کہاں پر کیا گیا ہے یہ کام تیلگانہ میں کیا گیا ہے یعنی کہ تیلگانہ راج میں مکہ منتری بال پوشٹک آہار یوڈنا شروع کی گئی ہے کس نے نئی دلی میں پرثم نیتی نرماتا فورم کا شبہرم کیا ہے تو کس نے کیا ہے ساتھیوں جے پی نڈا صاحب نے ہی نئی دلی میں پرثم نیتی نرماتا فورم کا شبہرم کیا ہے اس کے بعد دیکھیں کس راج میں مکہ منتری مئیہ سمان یوڈنا شروع کی گئی ہے تو مئیہ سمان یوڈنا تو کہاں پر شروع کی گئی ہے ساتھوں جھارکھن میں شروع کی گئی ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے انسر آپ کا جائے گا ایک کے ساتھ اگلا ہے سوال کہ بیڈمنٹن جونئر چیمپنشپ 2024 کا آئیوجن کہاں پر ہوگا تو کہاں پر ہوگا ساتھوں چین میں ہوگا صحیح جواب آپ کا جو جائے گا وہ آپشن نمبر بی کے ساتھ جائے گا اگلا سوال ہے کہ کس کمپنی نے منکی پاکس ویکسین بنانے کا اعلان کیا ہے تو اس کمپنی کی اگر بات کریں ساتھوں بائیولوجیکل ای لیمٹیڈ اس کمپنی کا نام ہے اور اس کمپنی نے ہی منکی پاکس ویکسین بنانے کا اعلان کیا ہے اگلا سوال ہے کہ کون سا دیش پہلے ای اسپورٹس اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرے گا تو اگر بات کرتے ساتھوں کہ یہاں پر آپ کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے تو سعودی عرب آپ لوگ دھیان رکھیں یعنی کہ سعودی عرب دیش پہلے ای اسپورٹس اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرے گا اگلا سوال ہے کہ کسے دنیا کا سب سے مضبوط ڈیری برنڈ کا درجہ ملا ہے تو امول کی اگر بات کرتے ہیں امول کو ساتھوں دنیا کا سب سے مضبوط ڈیری برنڈ کا درجہ ملا ہے اگلا سوال ہے کہ کسے پیریس دوہزار چوبیس پیر اولمپک کے لیے شیف ڈی مشن نامد کیا گیا ہے ست پرکاش سانگوان ان کا نام ہے مانیچی وڑی گاؤں کس راج کا پہلا سور گاؤں بن گئے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھوں ماہراشتر کا بن گیا ہے اس کے بعد دیکھیں کس دیش کے گول کیپر مینویل نیورنر نے انتراجتی فوٹبال سے سنیاز کیا اگر بات کرتے ہیں ساتھوں یہ جرمنی کے یہ کہاں کے ہیں جرمنی کے ہیں یہ گول کیپر ان کا نام ہے مینویل نیور اور انہوں نے انٹرنیشنل فوٹبال سے سنیاز کی گھوشنا کی ہے اس کے بعد دیکھیں اگلا سوال ہے کہ کس دیش کے کرکٹ بورڈ کے عدیقش نظم الحسن پاپون نے استیفہ دیا ہے تو یہ بانگلہ دیش کے ہیں یہ کہاں کے ساتھ ہو کرکٹ بورڈ کے عدیقش ہیں تو میں کہوں گا بانگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے عدیقش جنہ کا نام نظم الحسن پاپون ہے انہوں نے استیفہ دیا ہے ریزارمنٹ دیا ہے اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا سوال ہے کہ بھارت میں سرودک ایوی چارجنگ اسٹیشن کے ساتھ کون شیش پر رہا ہے تو میں کہوں گا کرناٹ اکشیش پر رہا ہے رائٹ آنسر آپ کا جائے گا سی کے ساتھ کسے بھارتی ویمان پتن پرادکرن کا انترم ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے تو ایم سوریش ان کا نام ہے اور ان کو ہی بھارتی ویمان پتن پرادکرن کا انترم ادھیاکش نیوکت کیا گیا ہے کس نے سیلون کیٹیگری میں نیشنل کار ریسنگ چیمپنشپ دوہزار چوبیس جیتی ہے تو کس نے جیتی ہے ساتھیو ڈائنا پونڈل نے جیتی ہے جن کا بھی option number سی میں کہوں گا بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھیں ساتھیو کہاں پہلی بار ادھیکارک طور پر مِتھن کا پنجکرن کیا گیا ہے تو یہ کہاں پر کیا گیا ہے یہ آسام میں کیا گیا ہے اگلا سوال ہے تنوی پاتری نے بیڈمنٹن ایشیا چیمپنشپ میں under 15 میں کونسا پتک جیتا ہے تو انہوں نے ساتھیو سوان پتک جیتا ہے کونسا پتک جیتا ہے سوان پتک جیتا ہے اس کے بعد دیکھیں ساتھیو انتیم پرشن آپ کی سکرین پر ہے اور آپ سے پوچھا جا رہے کہ کس راج کے پور مکہ منتری سالسنگ سی مارک کا نیدھن ہوا ہے تو یہ کہاں کہ ایک طریقے سے پور مکہ منتری تھے یہ میگھالے کے پور مکہ منتری تھے آنسر آپ کا جائے گا option number B کے ساتھ بہت بڑیا very good class ساتھیو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ترنت ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پر آپ لوگ نہیں ہیں اور چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اپنے سیلیکشن کے لیے سبسکرائب کر لیجئے بھلے سیلیکشن کے بعد چینل کو ان سبسکرائب کر دینا کوئی دکت نہیں ہے main بات یہ ہے کہ آپ کا سیلیکشن ہونا چاہیے اور آپ کا سیلیکشن کیسے ہوگا جو target سیلیکشن آپ کو content دے گا جو questions دے گا جو ویڈیوز جو classes دے گا daily base پر ان classes کو آپ کو دیکھنا ہے جس exam کی آپ تیاری کر رہے ہیں الگ 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 examination کی الگ الگ classes ہے تو ان سب ہی classes کو آپ دیکھئے گا میرا مانن ہے کہ exam تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے crack کرنا بہت بڑے بڑے کام کر ڈالو گے ساتھوں اس سے لیکن اگر آپ کو exam بھی پاس کرنا ہے تو exam بھی بہت چٹکیوں میں پاس ہو جائے گا پڑھائی تو کرو target سیلیکشن کو جتنے دن آپ کے دیکھئے exam میں بچے ہیں ایک مہینے دو مہینے جتنے مہینے بچے ہیں تین مہینے میں کہوں گا جتنے دن بچے ہیں اتنے دن امانداری کے ساتھ آپ پڑھئے target سیلیکشن سے جو ویڈیوز میں دیتا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھئے اچھے طریقے سے ساتھیوں آپ نے منومستقش میں بٹھائیے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کوشن آپ کا غلط نہیں ہوگا سارے کوشن ساتھوں آپ کو یہی سے ملیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ملتے ہم سبھی لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے ہنس آتی ہوں